السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور اخلاص کی فضیلت کیا ہے سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد جو تقریباً تقریباً ہر مومن مسلمان کو یہ صورت یاد رہتی ہے آج اس کے حوالے سے ہم حدث شریف کی روشری میں اس کی فضیلت بیان کریں گے اور بہت پیاری پیاری حدیثیں تقریباً پانچ حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا یوں تو بہت ساری روایتیں موجود ہیں لیکن خاص پانچ حدیثوں کا ذکر آپ کے سامنے ہم کرنے والے ہیں تو دھیان سے سنیے کہ اس صورت کو جسے ہم یاد رکھتے ہیں اور ہر کسی کو یاد رہتا ہے نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اور ایسے بھی ہم پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں اس صورت کی فضیلت کیا ہے تیرمیز شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ارز کیا کہ میں صور اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی اب ظاہر سی بات ہے ہم یاد کرتے ہیں اس سے پیار ہے تو ہی یاد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں تو فرمایا کہ اس سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی دوسری حدیث ہے ایک شخص نے کسی کو یہ صورت قلو اللہ احد والی صورت رات میں بار بار پڑھتے ہوئے سنا صبح کے وقت آقا دھوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس کے متعلق ذکر کیا گویا وہ جو ہے اس کے پڑھنے کو بہت حلقا ثواب سمجھتے تھے اسی لئے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے یہ صورت یعنی صور اخلاص قلو اللہ احد والی صورت فرماتے ہیں حضور کی یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی قرآن کو تین حصوں میں آپ باٹیں تو ایک حصہ ایک تہائی ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ صور اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے تیسری حدیث ہے مسنت احمد کی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے یعنی ایک تہائی قرآن ہر رات پڑھے تو صحابہ ارز کرنے لگے کہ یہ کس سے ہو سکے گا یعنی یہ تو بہلا مشکل کام ہے کہ ہر رات قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھنا تو حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سنو قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے یہ بات کر رہے تھے اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی باتوں کو سن لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب انساری نے سچ کہا ہے تیس چوتھی روایت مسند احمد کی یہ بھی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پوری صورت کو اس پوری صورت کو قل هو اللہ احد پوری صورت کو دس بار پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل جنت میں بنوالیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے پانچوی حدیث ابو یعلا کی یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دس اس صورت کو پچاس مرتبہ جو شخص اس صورت کو پچاس مرتبہ پڑھ لے تو اس کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ پانچ حدیثیں خاص اخص کر کے میں نے آپ کے سامنے سور اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے پیش کیا ہے بہت چھوٹی صورت ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد رہتا ہے تو دن میں جتنا زیادہ ممکن ہو اس صورت کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گے اور انشاءاللہ ازیز آخرت میں تو اس کے حوالے سے بے شمار برکتیں موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ